تو فائنلی پاکستان کرکٹ ٹیم نے جہایو ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کا جہایو پہلا میچ جیت لیا ہے اور یہ بھی دل دل پاکستان جہایو لگا ہوا ہے میرے خال سے جہایو تھوڑی جہایو سلو بیٹنگ ہوئی ہے پاکستان کی جانب سے ایک سو چھے رنز کا ٹرگٹ ابنے جہایو ستارویں ایور میں جہایو جا کر چیز کی آئیٹ ٹنگ پر لگ رہا تھا کہ شاید جہایو فس جائے لیکن اچھی بیٹنگ کی گئی رزوان کی جانب سے بابر کی جانب سے سامیو پر کھلایا گیا آئیزم خان کی جگہ پر لیکن اگین وہ فیل نظر آئے اس کے بعد فخر زمان بھی جہایو آؤٹ ہو گئے رزوان بھی آؤٹ ہو گئے میرے خال سے جہایو میچ جلدی ختم ہو جانا جائے تھا دس دس وی نہیں چلو تیر وی چودویں عورد میں جہایو لازمان جیو میچ جہایو ختم ہونا جائے تھا خیر اوورال اگر زمان نے جہایو ففٹی کی ترپن رز بنائے چھے رنز جہایو سامیجوب نے بنائے بابر آزم نے جہایو تینٹیس گنوں پر چھنٹی رنز بنائے فخر زمان چھے گنوں پر جہایو چار رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے اس کے بعد عثمان خان نے جہایو لازم نے ڈبل کیا اور میچ جہایو فینش ہو گیا اب جہایو پاکستان کی نظریں ہوں گی یو ایس اے ورسز انڈیا کے میچ کی اوپر اور یو ایس اے ورسز آئرلینڈ کے میچ کی اوپر کیونکہ رن ریٹ کمینات پر جہایو پاکستان نے آگے جانا ہے اور پاکستان کو جہایو لازمان اگلے میچ جہایو جیتنا پڑے گا اور اچھے ماردنس سے جیتنا پڑے گا اور یو ایس اے کے دونوں میچ جہایو تقریبا مطلب ستارہ اٹھارہ رنز سے مخصر سے ایک میچ ان کو ہارنا پڑے گا اگلے دو میچ میں سے کوئی بھی ایک میچ جہایو اٹھارہ رنز سے ہار جائے تو یو ایس اے پھر پاکستان سے نیچے آ جائے گا اسی طرح پاکستان دس رنز کے ماردنس سے آج کا میچ جیت جاتا یا جیت جائے پاکستان اوورال جہایو مرخصہ یو ایس اے سے اوپر جہایو اس کا رن ریٹ جا چکا ہوگا اب اگلے میچ کے اوپر جہایو ساری نظریں ہیں تو اب دیکھتے ہیں جو میچ پاکستان کا جو ہے وہ آگے ارلین کے خلاف آپ دیکھتے ہیں پاکستان دنگی ہے وہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لیے ہے وہ کولیفائی کر پاتی ہے یا سپر ایٹ کے لیے یا نہیں تو ویڈیو یہیں تک تھی چلے گئے تو مجھلے کو سبسکرائب دونے کے لائکے میں ملتے ہیں